مو کر کے پوری دنیا بھر کے مسلمان اپنی اپنی نماز ادا کرتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سال میں ایک بار دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں اور جو لوگ کسی وجہ سے نہیں جا پاتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ اپنے دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کاش ہم لوگوں کو بھی وہاں جانے کو مل سکے لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کعبے سے جڑے جس بھیانک حادثے کے بارے میں بتائیں گے اسے سن کر یقیناً آپ لوگوں کے خوش اڑ جائیں گے ایک ایسا حادثہ جس میں نہ صرف ان ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ اس سال حج کرنے کے لیے گئے تھے بلکہ ساتھی ساتھ کعبے شریف میں موجود اس مقدس پتھر کو بھی چورا لیا گیا تھا کہ جس پتھر کے بارے میں مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں پھجوایا ہے دوستو اس پتھر کو حجرِ اسوت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو یہ حادثہ کتنا خطرناک تھا اور اس حادثے میں کتنی بری طرح سے عام مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لکھا سکتے ہیں کہ اس حادثے کی وجہ سے ہی لگ بگ اگلے دس سالوں تک کعبہ شریف میں حج نہیں ہو سکا تھا اور یہ اسلامی اتحاس کا پہلا ایسا موقع تھا کہ جب کعبہ شریف میں پوری طرح سے حج روک دیا گیا تھا ورنہ اس سے پہلے کبھی بھی کعبہ شریف کے اندر پوری طرح سے حج نہیں روکا گیا تھا لیکن دوستو اب سوال یہ بھی ہے کہ آخر اتنا خطرناک اور بھیانک حادثہ کیوں اور کیسے ہوا تھا اور آخر وہ کون انسان تھا کہ جس نے نہ صرف یہ خطرناک حملہ کیا تھا بلکہ ساتھی ساتھ کعبے کے اندر سے وہ مقدس پتھر بھی چرا لیا تھا کہ جس کو اسلام دھر میں بہت زیادہ مقدس یعنی پوتر مانا جاتا ہے تو دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب مسلمانوں کی خلافت اباسیہ اپنی بلندیوں کا سفر طے کرنے کے بعد اپنی کمزوریوں کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی تھی اسی دور میں ہی ایک انسان جس کا نام حمدان قرمت تھا اور جو اسماعیلی مذہب کا ماننے والا تھا وہ کسی لڑائی کی وجہ سے اسماعیلی مذہب سے الگ ہو گیا اور اس نے اسماعیلی مذہب سے الگ ہو جانے کے بعد اپنا ایک الگ گروپ بنانا شروع کر دیا تھا دوستو حمدان قرمت کو قرمت اس لیے بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس کی ٹانگیں بہت چھوٹی چھوٹی اور اس کا قط بہت نٹا تھا اس کے علاوہ حمدان قرمت بہت جلد ہی اپنا ایک بڑا گروپ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا حمدان قرمت کو جب یہ محسوس ہوا کہ اب اس کا گروپ کافی بڑا ہو چکا ہے تو اس نے اپنے ماننے والوں کو ہر برے کام کی اجازت دے دی حمدان قرمت نہ صرف اپنے ماننے والوں کو اچھے اچھے ہتھیار دیا کرتا تھا بلکہ ان کی لوٹ مار کرنے پر حوصلہ افضائی بھی کیا کرتا تھا ساتھی ساتھ حمدان قرمت نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی کہ تمہارے اوپر تمہارے سب سے بڑے دشمن یعنی مسلموں کا خون حلال ہے بلکہ ان کے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا تمہارے لیے سب آپ کا کام ہے یہی وجہ ہے کہ اپنے استاذ کے حکم پر حمدان قرمت کے ماننے والے لوگوں نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی اور آگے چل کر یہی لوگ قرامتہ یافر قرماتینس کے نام سے جانے گئے تھے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس دور میں سلطنت عباسیہ حد سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی لہذا حمدان قرمت کے ماننے والے لوگوں نے اسی بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان لوگوں نے اس دور میں دنیا کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کا بڑی بری طرح سے قتل عام کیا یہ قتل عام اتنا خطرناک تھا کہ اس کو دیکھ کر اس دور میں پوری دنیا ہل گئی تھی یہ لوگ قتل کرتے وقت اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا کرتے تھے کہ جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ آخر کون ہے بھولا بچہ عورت کسی کو بھی نہیں بخشتے تھے دیرے دیرے حمدان قرمت کا یہ گروپ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا چلا گیا تھا کہ ان لوگوں نے اپنا ایک الگ مضبوط شہر بھی آپات کر لیا تھا جس کا نام ان لوگوں نے دار الحجرت رکھا تھا دوستو اس دور کے مسلم خلیفہ کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ اب حمدان قرمت کے ماننے والے لوگوں کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے تو مسلم خلیفہ نے ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی ایک بڑی فوج بھیجی لیکن ان لوگوں نے اس بڑی فوج کو بھی بزرہ شہر کے قریب میں بڑی زبردست شکست دی نہ صرف شکست دی بلکہ سپے سالال کے علاوہ جنگ کرنے کے لیے آنے والے سبی مسلموں کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد ان لوگوں کے حوصلے اور بھی زیادہ بلند ہو گئے اور ان لوگوں نے آگے بڑھ کر سیریہ کے پورے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا اور سیریہ میں بھی ان لوگوں نے مسلمانوں کا اتنی موری طرح سے قتل عام کیا کہ جس کو اگر ڈیٹیل میں بتایا جائے تو شاید آپ سبی لوگ کامپ اٹھیں گے لیکن دوستو پھر اچانک سے ایک بہدر مصری کمانڈر کی جس کا نام محمد بتایا جاتا ہے اس نے اس پورے گروپ کو بڑی زبردست شکست دی تھی جس ہار کی وجہ سے یہ سارے کرامتی لگ بگ اگلے ایک سال تک کے لیے پوری دنیا سے غائب ہو گئے تھے لیکن پھر اچانک سے ایک سال بعد یہ سبی لوگ پوری تیاری کے ساتھ ایک بار پھر سے سامنے آئے اور اس بار ان لوگوں نے بہت سارے مسلم شہروں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ان بڑے بڑے قافلوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا تھا کہ جو حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف جایا کرتے تھے یہ لوگ حج کے لیے جانے والے قافلے کے نہ صرف مال کو لوٹا کرتے تھے بلکہ سارے لوگوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے کچھ وقت کے اندر ہی ان لوگوں نے ایسے ہزاروں لوگوں کو قتل کر ڈالا تھا کہ جو لوگ حج کے ارادے سے مکہ کی طرف جا رہے تھے ایسے خطرناک حالات کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے مسلمانوں کے خلیفہ نے ایک ترک بہادر کمانڈر کو ایک بڑی فوج لے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا اور خوش قسمتی سے اس ترک بہادر سپے سالار نے ان لوگوں کو بہت بری طرح سے حرابی دیا جس کی وجہ سے ایک بار پھر سے یہ سبی لوگ دنیا والوں کی نظروں سے چھپنے پر مجبور ہو گئے تھے لیکن دوستو ابھی مسلمان کچھ وقت کے لیے ہی ان خطرناک لوگوں سے چین کی سانس لے پائے تھے کہ اچانک سے حج کے دنوں میں ایک بار پھر سے یہ خطرناک گینگ دنیا والوں کے سامنے نمودار ہوا اس بار بھی اس خطرناک گینگ نے چن چن کر ان لوگوں کو نشانہ بنایا کہ جو حج کرنے کے ارادے سے مکہ شہر کی طرف جا رہے تھے اور اس طرح سے ایک بار پھر یہ لوگ ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن دوستو اس بار بغداد کی مسلم فوجیں ان لوگوں پر زبردست حملہ کیا کہ جان بچانے کی خاطر ان کو پورا میڈل ایسٹ چھوڑ کر عرب کی طرف بھاگنا پڑا اور ان لوگوں نے اپنی جان بچا کر آج کے دور کے بہرین کے علاقے میں اپنا نیا اڈا بنایا اور وہیں سے اپنے اس مشن کو ایک بار پھر سے شروع کیا لیکن دوستو بہرین کو اپنا نیا اڈا بنانے کے بعد ان لوگوں نے وہ قدم اٹھایا کہ جس کے بارے میں شاید پہلے کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا ایک ایسا قدم جس کی وجہ سے اس دور میں پوری دنیا ہل گئی تھی دوستو ہوا یہ کہ 930 عزوی میں کرامتیوں کا موجودہ سردار کے جسے ابو طاہر کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی پوری فوج کے ساتھ مکہ شہر میں داخل ہو گیا جس وقت یہ اپنی پوری فوج کے ساتھ مکہ شہر میں داخل ہوا اس وقت تمام مسلمان حج کر رہے تھے ابو طاہر کا حکم ملتے ہی اس کے سارے فوجیوں نے نہتے مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا کعبے کے چاروں طرف سوائے خون کے کوئی بھی دوسری چیز نظر نہیں آ رہی تھی یہاں تک کہ ابو طاہر نے کعبے جیسی پاک اور پوتر جگہ کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی اور اس نے کعبے شریف کی بھی حد سے زیادہ بیعت بھی کی کعبے کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے بعد بھی جب ابو طاہر کا دل نہیں بھرا تو اس نے حجر اسوت نام کا وہ پتھر بھی کعبے کی دیوار سے نکلوا لیا جس کے بارے میں مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک جنتی پتھر ہے اور اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ہماری اس دنیا میں بھیجوایا ہے ابو طاہر نے اس پتھر کو نکال کر اپنے اوٹوں پر سوار کروایا اور اس کے بعد اس پتھر کو اپنے ساتھ بہرین لے گیا دوستو حجر اسوت نام کا یہ ہسٹوریکل اور مشہور پتھر لگ بگ اگلے بائیس سال تک ابو طاہر کے ہی قبضے میں رہا تھا ساتھی ساتھ لگ بگ اگلے دس سالوں تک کے لیے مسلمانوں کا حج بھی رک گیا تھا تو دنیا بھر سے جو قافلہ بھی حج کے ارادے سے مکہ شہر کی طرف جایا کرتا تھا اس قافلے کو یہ لوگ لوٹ لیا کرتے تھے نہ صرف ان کا مال لوٹتے تھے بلکہ سارے کے سارے لوگوں کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے آخر کار قرامتیوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے ایک بھتہ مقرر کر دیا گیا جس کی وجہ سے اب قرامتیوں نے حادیوں کے قافلے پر حملہ کرنا بند کر دیا اس کے بعد اس دور کے سلطنت عباسیہ کے خلیفہ نے قرامتیوں کے سردار یعنی ابو طاہر سے سودا کیا اور تیس ہزار درہم کے بدلے میں حجر ازوت نام کا وہ پوتر یعنی مقدس بتھر واپس لے لیا اور اسے ایک بار پھر سے کعبہ شریف میں لگا دیا گیا اس طرح سے مسلمانوں کا حج اور حجر ازوت دوبارہ سے اپنے پر واپس آ سکے لیکن دوستو کچھ وقت کے بعد ہی جب قرامتیوں کے سردار یعنی ابو طاہر کی موت ہو گئی تو ان لوگوں کا عرب کے بحرین علاقے میں رہنا بھی دشوار ہو گیا دھیر دھیرے عرب کے مسلمان دوبارہ سے طاقتور ہونا شروع ہو گئے جس کی وجہ سے اب قرامتیوں کو بحرین کا علاقہ چھوڑ کر سندھ کے علاقے میں آ کر آباد ہونا پڑا دوستو وہی علاقہ جو اس دور میں ہمارے دور میں خوب اکتا تھا اور آئے دور میں ہمارے پڑوسی دیش یعنی پاکستان میں موجود ہے لیکن دوستو قرامتیوں کا یہ خطرناک گروپ سندھ کے علاقے میں دوبارہ سے طاقتور پاتا اس سے پہلے ہی سندھ کے اس علاقے سے اس دور میں ایک ایسے خطرناک توفان کا گزر ہوا کہ جس نے قرامتیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کر دیا اور یہ توفان کوئی اور نہیں بلکہ غزنوی توفان تھا جس کو آج کے دور میں ہم سب لوگ سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتے ہیں فیلال دوستو آپ سبی لوگ آج کی ہماری اس ویڈیو کے کومنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ہماری اس ویڈیو سے پہلے آدھری لوگ اسلامیک ہسٹری کے ایک